پھر اسی آیت کے پہلے حصے میں دیکھئے میرا رب کیا کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِرِّ بَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ کہ جو لوگ اپنے مال کو بیاج پر دیتے ہیں سود پر دیتے ہیں انٹریسٹ پر دیتے ہیں اور اب تو نئی پروفٹ پر دیتے ہیں اب لوگ بیاج کو بیاج نہیں پروفٹ کہ بھئی پانچ لاکھ روپے کام میں لگا لو مجھے دس دارور مہینہ دیتے رہنا اب اس کو بیاج کا نام کیا رکھ دیا پروفٹ رکھ دیا اگر آپ پشاپ کو پانی کہلے گا پشاپ کیا ہے پانی بن جائے گا آپ کو یہ پشاپ نہیں پانی ہے تو پشاپ تو پشاپ بھی رہے گا یہ پانی بن جائے گا آپ بیاج کا نام پروفٹ رکھ دیں یا بیاج کا کوئی اور اچھا سا نام رکھ دیں اس کا حلوہ نام رکھ دیں تو حلوہ توڑی بن جائے گا وہ تو بیاج ہی رہے گا وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ اور جو تم بیاج پر اپنا مال دیتے ہو اس لیے کہ اچھ میں کچھ اضافہ ہو جائے وہ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارت و تعالی سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے یہ قرآن کا وعدہ ہے نئی نئی شکلیں مارکٹ میں رائج ہیں بیاج کی اس طریقے کی شکلیں بہت زیادہ چلتی ہیں لوگ دس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے تاجر لوگ لے لیتے ہیں کسی سے کہ ہم دس لاکھ لے رہے ہیں آپ کو اتنے روپے دیتے رہیں گے اب سامنے والا کہتا بھئی میں کما کے دے رہا ہوں اور جو لینے والا وہ کہتا بھئی وہ کیا ہے وہ بھی تو کما رہا ہے نہیں شریعت کے اپنے کچھ اصول اور ذابطے ہوتے ہیں ان اصول اور ذابطے کی روشنی میں اگر آپ تجارت کریں گے نہیں تو وہ تجارت آپ کی سود کے دائرے میں آ جائے گی بیاج کے دائرے میں آ جائے گی آپ کاروبار کے شریعت میں دو طریقے ہیں مزاربت مشارکت آپ یا تو اپنی شرکت ڈال دیں کہ بھئی میں اس کاروبار میں اتنے پرسنٹ کا پارٹنر ہوں دس پرسنٹ کا بیس پرسنٹ کا تیس پرسنٹ کا اور اسی حساب سے نفع کا شیرت ہے کلنے تیس پرسنٹ کا پارٹنر ہے اگر سو روپے بچے تو تیس آپ کے ستر اس کے اگر سو روپے گھٹ گئے تو تیس آپ کے گھٹیں گے ستر اس کے گھٹیں گے لیکن گھاٹے والی بات نہ کروں بالکل فکس ڈیپوزٹ بھئی ہر مہینہ دس دار روپے ملیں گے اب چاہے سامنے والے کو بچے یا نہ بچے اسی چیز کا نام بیاج ہے اسی چیز کا نام بیاج ہے اسی چیز کا نام سودھ ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک لاکھ روپے بیاج پر دے دیا اور پانچ ہزار روپے منتلی ہم نے تیہ کر لیا تو ہمارا مال بڑھ رہا ہے اور بظاہر بڑھ بھی رہا ہے ایک لاکھ کے ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے ایک لاکھ پانچ ہو جائیں گے اور زکاة ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار نکالیں گے کتنے بچے گی سالہ ستانوے ہزار اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَاُلَائِكَهُمُ الْمُزْعِفُونَ کہ اگر تم زکاة دو گئے تو مال بڑھے گا اور وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَ لِيَا رَبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَائِا رَبُونَ عِنْدَ اللَّهِ اور تم جو بیاج پر مال دیتے ہو مال بڑھتا نہیں گھڑتا ہے اب ٹکرا ہو رہا ہے ٹکرا ہو رہا ہے نا زکاة سے مال گھڑ رہا ہے بڑھ رہا ہے بظاہر گھڑ رہا ہے سالہ ستانوے ہزار رہے گا ایک لاکھ کی زکاة نکالی اور بیاج پر مال دیا تو ایک لاکھ کے پانچ ہوگا ایک مہینے کے اندر اور سال میں تو ایک ساٹھ ہو جائیں گے بارہ پنجے ساٹھ یہاں تو مال بڑھ رہا ہے یہاں گھڑ رہا ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی چیز کا نام ایمان ہے جو چیز بھیجے میں نہ آئے نا اس بھیجے میں نہ آئے اسی چیز کو ماننا یہی تو ایمان ہے ہم بھئی یہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن کو دنیا سے دس گنی بڑی جنت ملے گی اور یہ ادنا مومن کو بھیجے ماتی ہیں لیکن مانتے ہیں مانتے نہیں مانتے اگر نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں ہیں قبر میں عذاب مانتے نہیں مانتے اللہ کے وجود کو مانتے نہیں مانتے جنت کی نعمتوں کو مانتے نہیں مانتے کوئی چیز بھیجے میں آئے نہ آئے اسے ماننا اسی چیز کا نام ایمان ہے اور دیکھیں کیسے انسان یہ سمجھتا ہے آپ نے زکاة ادا کری اپنے مال کی زکاة ادا کر دی بظاہر دھائی ہزار روپے آپ کے مال سے کم ہو گئے لیکن اس مال کا بینیفٹ یہ ہوا کہ وہ مال آفتوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے چوری سے چکاری سے محفوظ ہو گیا پتہ لگا سال بھر میں آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئی سال بھر میں آپ کو کہیں لوس نہیں ہوا سال بھر میں کہیں آپ کے مال میں کسی نے کوئی گلبلی نہیں کری کیونکہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا حسنو اموالکم بالزکاة اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة کے ذریعے سے جب آپ نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو اس مال کو نہ تو چور لے جا سکتا ہے اس مال کی نہ کوئی بیمانی کر سکتا ہے نہ اس مال میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط تو سال بھر آپ بیماری سے بچے پچاس زار روپے بیماری میں خرچ ہونے تھے پچاس زار رو بچ گئے سال بھر میں کوئی لوس ہونے والا تھا وہ لوس نہ ہو کر بلکہ کسی چیز میں آپ کو نفع پچاس کا ہونا تھا اللہ نے ایک لاکھ کا کرا دیا اسی چیز کا نام تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو دوگنا کر رہا ہے اور وہاں کیا تھا آپ کے ایک لاکھ کے سال میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئے پتہ لگا بیغم بیمار پڑ گئی ایک ہی جھٹکے میں ہلٹرساؤن اور یوں اور یوں پچاس زار روپے خرچ ہو گئے پتہ لگا بچہ بیمار پڑ گیا شام میں ہر روز دو مہینے تا دوائیاری پانسو روپے کی پتہ لگا کہیں سے مال آنا تھا وہاں مال مر گیا کہیں کچھ ہوا کہیں کچھ ہوا بظاہر تو پڑتا ہے لیکن وہ اس طریقے سے کہیں مقدمات میں اور ناجائز چیزوں میں اور ناجائز معاملات میں بیماریوں میں پریشانیوں میں ان میں چلا جاتا ہے وہ اور یہی ہوتا ہے جو لوگ سودخور ہوتے ہیں ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے مال کماتے ہیں ان کا مال زائے ہوتا ہے ان کی زندگی میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں غور کر لینا جو لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا ہے بیماریاں پریشانیاں الجھنے ٹینشنے ان کی زندگی میں ہوتی ہیں اور جو لوگ حلال طریقے سے مال کماتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے ان کے وہاں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں الجا نہیں ہوتی ہیں اسی چیز کا نام یہ ہے فَأُولَائِكَهُمُ الْمُزْعِفُونَ کہ آپ کو اللہ نے بیماریوں سے بچا لیا پریشانیوں سے بچا لیا مال کو ہلاک ہونے سے بچا لیا آپ کو لوس سے بچا لیا یہی تو برکت ہے